بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارتی وزیر آزم مودی کی جانب سے لداخ اور جمعو کو یونین ٹیرٹری بناتے ہوئے کشمیر کی تین حصوں میں تقسیم بظاہر دو قومی نظریہ کو تسلیم کر کے اور سیکولر بھارت کے چہرے کو ترک کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے حال کی جانب شاید پہلا قدم ہے اور یہ کام بھارت کو ہندو طوا ملک بنانے کے نام پر کیا گیا ہے اس اقدام سے وادی کو تقسیم کر دیا گیا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور حد بندی کی بنیاد مذہب ہے جمعو میں ہندو آبادی کی واضح اکثریت ہے جبکہ لداخ میں بدھ مت کے ماننے والے آباد ہیں یہ دونوں علاقے براہ راست بھارت کی حکمرانی میں لے لئے گئے ہیں لداخ پر بھارت کا چین کے ساتھ دیرینہ سرحدی تنازیہ چلا آ رہا ہے اس وجہ سے چین نے سب سے پہلے بھارت کے اس اقدام کی مضمت کی ہے بھارت ایک فیڈریشن ہے اور آزادی کی جدوجہد کو وحشیانہ طاقت کے ذریعے دبایا نہیں جا سکتا غالباً اب موڈی حکومت کا اگلا قدم وادی کی آزادی کو تسلیم کرنے پر غور اور یہ دعویٰ ہوگا کہ آزاد کشمیر کے عوام کو بھی پاکستان سے آزادی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے صدر پرویز مشرف کی حکومت کے دوران یہ بات سننے میں آ رہی تھی کہ بھارت اور پاکستان اپنے مسائل حل کرنے کے قریب آ رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ شاہ خرشید محمود کسوری نے اس موضوع پر بقیدہ ایک کتاب نیدرہ ہاک نور اڈوو لکھی ہے کسوری نے پس پردہ مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کشمیر کے بعض عوامل کی نشاندہی کی ہے ان میں دیگر عوامل کے علاوہ ڈس آرمنٹ ڈی موبلائزیشن اینڈ ری انٹریگریشن کے ذریعے رفتہ رفتہ اسکریت پسندوں کو نکالنے کے لیے علاقوں کو غیر فوجی بنانا وہاں اپنی حکومت کا قیام اور غیر ریاستی اداکاروں کی طرف سے شورش پر قابو پانا شامل تھا انہوں نے لکھا کہ آزاد جمہو اور کشمیر کے علاقے میں مسلح افواج میں کمی پر رضا مندی کے لیے دونوں ممالک نے طویل مذاکرات کے بعد فیصلہ کیا انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ اس بات پر بھی رضا مندی ظاہر کاردی گئی ہے کہ یہ کمی زمینی صورتحال کے بہتر ہونے کی مطابقت سے کی جائے گی خرشید کسوری کے مطابق بھارت نے وزیر آزم من موہن سنگھ کے دورے میں اس وجہ سے تاخیر کی تھی کہ پاکستان میں ججوں کی بحالی کے لیے وقالات تحریک سے پرویز مشرف کی حکومت غیر مستحقم ہو گئی تھی کسوری نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ مشرف کے ساتھ باتچیت میں اسٹیبلشمنٹ نے کشمیر کے غیر روایتی حال کے بارے میں ان کی حمایت کی تھی جو پسے پردہ مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا گیا تھا مشرف نے جو کارگل حملے کے معمار تھے حیرت انگیز طور پر یو ٹرن لیا اور مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کی حد تک چلے گئے انہوں نے درجزیل چار غیر روایتی حل تجویز کیے پہلا حل کشمیر کے ان جغرافیائی علاقوں کی نشان دہی کرنا تھا جو اس مسئلے کا حصہ ہیں جسے حل کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستانی حصہ دو علاقوں میں تقسیم ہے گلگت، بلتستان اور آزاد کشمیر بھارتی حصہ تین علاقوں میں تقسیم ہے جمعو، سری نگر اور لداخ کیا ان سب پر بات چیت ہونی ہے یا اس کے ایسے لسانی سیاسی پہلو بھی ہیں جو کچھ لو اور کچھ دو پر مجبور کر رہے ہیں دوسرا حل شناخت کیے جانے والے علاقے یا علاقوں کو غیر فوجی بنانا اور آزادی کی جدوجہد کے تمام عسکریت پسند پہلوں پر کابو پانا تھا اس سے کشمیریوں کی زندگی میں کچھ سکون آئے گا جو دونوں طرف لڑائی اور قتل و غارت گری سے تنگ آ چکے ہیں تیسرا حل شناخت کردہ علاقے یا علاقوں میں اپنی حکومت یا حکمرانی تھا یعنی کشمیریوں کو یہ اتمنان دلایا جائے کہ وہ کسی بین الاقوامی چارٹر کے بغیر آزادی کے سوا اپنے معاملات خود جلا رہے ہیں چوتھا اور اہم ترین حل یہ تجویز کیا گیا کہ ایک ایسا مشترکہ انتظامی میکنزم وضع کیا جائے جس میں پاکستان بھارت اور کشمیری شامل ہوں جو سیلف گورننس کی نگرانی کریں اور باقی ماندہ ایسے معاملات کو تیہ کریں جو تمام شناخت کردہ علاقوں کے لیے یقصان اہمیت کے حامل ہیں اور ایسے معاملات سے بھی نپٹیں جو سیلف گورننس کے دائرے سے باہر ہیں بھارت کی طرف سے اس کے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے ختم کرنے کے بعد جن کے تحت کشمیر کو خود مختاری حاصل تھی پاکستان میں شدید رد عمل نے واضح طور پر ثابت کر دیا کہ ریاستوں کے سینے میں دل نہیں ہوتا حکمران اسٹیبلشمنٹس دعویٰ کرتی ہیں کہ ان کی پولیسیوں کا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے مگر عملا یہ دعویٰ زیادہ تر کھوکھلے ہوتے ہیں عوام کا فائدہ ریاستوں کے حکمران طبقات کی بعض پولیسیوں کے صرف زمنی اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے اکثر جو فیصلے بدنیتی سے کیے جاتے ہیں ان سے کچھ اچھا ہو جاتا ہے لوگ تنگ نظر قوم پرستی کی بھینٹ چڑھا دیے جاتے ہیں انا پرستی اور علاقے کی انسانیت سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے تنازعہ سے یہ نکتہ آیاں ہے اس سوچ سے کشمیری عوام کے لیے بالخصوص اور دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بالعموم صرف مشکل ہی پیدا ہوئی کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی رپورٹ سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے نہروں نے انیس سب آون میں یقین دلایا تھا کہ کشمیر کے عوام کی مرضی کے بغیر بھارتی آئین کو مقبوضہ کشمیر تک وسط نہیں دی جائے گی نہروں نے جیسا کہ ممتاز صحافی آئی رحمان نے حوالہ دیا ہے کہا تھا کہ میں اپنے آئین سے بسد احترام کہتا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے اگر جمع اور کشمیر کے عوام نہیں چاہتے تو وہاں اس کا اطلاق نہیں ہوگا اب اس کا متبادل کیا ہے متبادل جبرو استبداد ہے میں اس پارلیمنٹ سے تمام تر اختلاف کے باوجود کہتا ہوں کہ فیصلہ کشمیری عوام کے دل و دماغ میں ہوگا یہ نہ تو کسی اور کی طرف سے اس پارلیمنٹ میں کیا جائے گا اور نہ اقوام متحدہ میں کشمیر سے متعلق ان دو شکوں کو ختم کرنے سے بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں بہران مزید سنگین ہوگا اور وہاں مزید فوج بھیجنے سے یہ ثابت ہوگا کہ سیویلین لوگوں کے متعلقات سیاسی طریقے سے ماننے کی بجائے بھارت نے کشمیری مزاہمت کو وحشیانہ طاقت سے دبانے کا راستہ اختیار کیا ہے ہو سکتا ہے کہ چین کے سوا جس کا بھارت کے ساتھ اپنا سرحدی تنازعہ ہے باقی دنیا وہ حمایت نہ کرے جس کا پاکستان منتظر ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بھارتی آئین کے بنیادی دھانچے کو تبدیل کرنے کی اجازت دے گی یا نہیں آرٹیکل 370 اور 35 اے کو ختم کر کے بھارت نے سردارتی فرمان کے ذریعے ریاست جمہو اینڈ کشمیر کو اپنی رائے پیش کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا کیونکہ جمہو اینڈ کشمیر اس وقت سے گورنر راج کے تحت ہے جب سے جمہو اینڈ کشمیر کی ریاستی اسمبلی توڑی گئی ہے